بسم اللہ الرحمن الرحیم چار آپ نے باقی تین آپ نے ثابت کرنی ہے کہ وہ بیٹیاں آپ کیسے ثابت کرتے ہیں ہم نے ایک کو ماننا ہے ہم ایک کو ثابت کریں گے اس میں میں نے پاک سیدہ سے خرات مانگی تھی پھر میں نے ایک لوجک پیش کی وہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلی اور اسے سراحہ بھی گیا اور اسے لوگوں نے قبول بھی کیا کہ اس کی گہرائی میں تحقیق تھی جس نے کہا ہے کہ رسول کی چار بیٹیاں ہیں وہ پہلے یہ بتائے کہ نبی کی جب نکاح ہوا تھا نبی رسالت امام کی شادی ہوئی تھی تو عمر مبارک کتنی تھی پچیس سال اعلان نبوت کب کیا تھا چالیس سال کی عمر میں چار سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی انتیس سال کی عمر میں نبی کی ہاں پہلا بیٹا ہوا تھا ابو القاسم اور جنہوں نے چار بیٹیاں لکھی انہوں نے کہا اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے نبی نے شادیاں اپنی بیٹیوں کی کر دی تھی تو چھ سال میں یہ نہیں ہو سکتا کہ تین بیٹیاں پیدا بھی ہو جائیں جوان بھی ہو جائیں اور شادیاں بھی ہو جائیں اسے اقل ماننے کے لئے تیار نہیں اسے ذہن ماننے کے لئے تیار نہیں چلے میں اگلی دلیل دے دیتا ہوں اگر نبی کی بیٹیاں چار ہیں مباحلے میں ایک کیوں گئی بیٹیاں چار ہیں خیبر کے مال میں سے حصہ ایک کو کیوں ملا بیٹیاں چار تھیں آپ نے دین یاد ملکہ رسول پہ گندگی پھینگی گئی جناب سید اپنے گھر سے آئی بابے سے گندگی صاف کی اور بابے کو گھر لے کے کہیں بیٹیاں چار ہیں مسجد میں ایک کیوں آئی آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا کر رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں ایک مشکیزہ ایک چٹائی ایک مٹکہ دو پیالے دیئے بیٹیاں چار جہیز ایک کا کیوں چلے اس سے بھی بڑی دلیل دے دیتا ہوں سنی بھی سید ہو اس کے بھی کاندے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو کس کی اولاد ہے وہ اپنا شجرہ جناب سیدہ سے ملائے گا پھر ہمیں بتاؤ کہ سارے سید بی بی سے شجرہ کیوں ملاتے ہیں باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں پہ چلی گئی باقی تین بیٹیاں دی وہ ان کی بھی اولاد سے کوئی نہ کوئی شجرہ ملاؤنا کوئی نہ کوئی سید کہہ دے میں نبی کی اس بیٹی کی اولاد ہوں میں نبی کی دوسری بیٹی کی اولاد ہوں لیکن اس میں سچائی صرف یہی ہے جب تاریخ لکھوائی گئی بادشاہوں نے تو معرخی نے جلدی جلدی میں بیٹیاں لکھ دیں لیکن انہوں نے نواسے نہیں لکھے کیونکہ انہوں نے کہا نواسے تو لکھ دیں گے محمد کی ظلفیں کیسے پکڑائیں جب مباحلے کے میدان میں خدا نے نسا کا لفظ کہہ دیا تھا تو خدا نے کوئی بندی تو نہیں دی تھی کہ صرف ایک بیٹی لے گیا نجران کے عیسائی کہہ رہے تھے کہ ہم بحث کریں گے رسول ان سے برابر بحث کر رہے تھے بحث کس بات پہ تھی وہ کہتے ہیں عیساء اللہ کا بیٹا ہے اس بات پہ بحث ہو رہی تھی عیسائی ہیں تسلیس کے قائل تین عقیدیں ہیں عیسائیوں کے آج بھی ان کے ہاں سلیب کا نشان جہاں سولی کی علامت ہے وہاں تین عقیدوں کی علامت وہ تین حسنیوں کو مانتے ہیں جس طرح ہم ہیں ہم بارہ آئیمہ کے ماننے والے ہیں اس طرح عیسائی تین شخصیات کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں سب سے بڑی حسنی روح القدس یعنی کہ جبریل وہ کہتے ہیں اس میں اللہ کا نور آتا ہے روح القدس میں انہوں نے کہا روح القدس یعنی کہ جبریل جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں مریم سے بڑی مستور کوئی نہیں عیسیٰ سے بڑا مرد کوئی نہیں تین جہتوں کے علاوہ وہ چوتھی جہت نہیں مانتے رسول بحث کرتے رہے عیسائی نہیں مان رہے تھے اللہ نے کہا میرا حبیب تو بحث کیوں کرتا ہے اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے تو پھر ان سے کہہ دیں کہ یہ بیٹے لے کے آئیں لب سنیے گا اب یہاں پہ ممبر پہ بیان کیا جاتا کیا بیان کیا جاتا ہے رسول جی پنچتن کو لے کے گئے کیوں جی جی مباحلے میں لانت ہونی تھی سچے چاہیے تھے اس لیے نبی انہیں لے کے گئے توہین نہ کرنا نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں تھی ماذا اللہ کیا ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کے گھر میں صرف یہی سچے تھے تو اس لیے انہیں ساتھ لے کے گئے نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں ان کے دروازے پہ جو بھی آئے وہ سچا ہی ہوتا ہے جھوٹا ان کے دروازے پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا جو اندر دہلیز میں بیٹھی تھی فضاء وہ بھی سچی تھی جو دروازے پہ سعیدہ کر رہا تھا سلمان وہ بھی سچا تھا اتنے سچوں کے ہوتے ہوئے نبی علی کو کیوں لے کے گئے نبی زہرہ کو کیوں لے کے گئے نبی حسن کو کیوں لے کے گئے نبی حسین کو کیوں لے کے گئے اس لیے کہ عیسائی کہتے تھے ہم مریم سے زیادہ افضل کسی کو نہیں سمجھیں گے عیسیٰ سے بہتر کسی کو نہیں سمجھیں گے جبریل سے افضل کسی کو نہیں سمجھیں گے رسولان الرسول سے کہا میرا حبیب تو دلیل کیوں دیتا ہے انہیں کہہ دے اگر ان کے پاس یہی سب سے موت پر ہیں پھر ایسے کہیں یہ مریم کو لے کی آئیں ہم زہرہ کو لے کی آجاتے ہیں یہ عیسیٰ کو لے کی آئیں ہم حسنہر کو لے کی آتے ہیں یہ جبریل کو لے کی آئیں ہم استاد جبریل کو لے کی آجاتے ہیں موسیقی